اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام تذکرہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے اور یہی آپ کے نام سے زیادہ معروف جو آپ کا لقب ہے محبوب الہی یہی بہت زیادہ معروف ہے پوری دنیا میں اگر محبوب الہی کہا جائے گا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی ہمارے سامنے آ جاتا ہے سلاسل طریقت کو ہم دیکھتے ہیں تو دین کی تبلیغ ترویج اور رشاد کے حوالے سے تمامی سلاسل کی جو کارکردگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور سب کی اثر انگیزی ہمارے سامنے ہے لیکن برے صغیر پاکو ہند کی اگر ہم بات کریں تو اس خطے میں جس سلسلہ طریقت نے سب سے زیادہ رول پلے کیا سب سے زیادہ سر انگیزی جس کے پیغام میں نظر آئی سب سے زیادہ مشرف و اسلام ہوتے ہوئے لوگ نظر آئے تو وہ سلسلہ چشت نظر آتا ہے حضرت خواجہ خواجگاہ مہین بے قسان حضور خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور آپ کے خلفہ حضرت خواجہ قبد الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ حضرت بابا فریددین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ پھر آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ مہبوب الہی اور آپ ہی کے حضرت بابا صاحب کے ہی خلیفہ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر جو بزرگ ہیں ان کا بڑا کام نظر آتا ہے دہلی سے لے کر پاکستان پاک پتن اور پورے پاک و ہند میں اگر سلسلہ چشت کے ہم اولیہ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر رکھاتا اللہ کی یاد کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت نظام الدین اولیہ مہبوب الہی چونکہ حسینی سعادات میں سے ہیں اور آپ کا سلسلہ نصب چونکہ سعادات سے ہے اسی لیے آپ کے ذمہ ایک اہم ذمہ داری تھی دین کی تبلیغ ترویج اور رشاد کے حوالے سے جو کہ آپ کو آپ کے بزرگوں سے سلسلہ طریقت کے بزرگوں سے ملی اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج ابتدان آپ کی ولادت عبا سعادت اور آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے پھر آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ تمام باتیں ہوں گی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف علمی دین اللہ ممفتی احسن نوید نیازی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم ورحمت اللہ اور میرے بائیں جانے تشیف فرما ممتاز و معروف علمی دین اللہ ممفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشیف فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ ہمارے بہتی محترم سنا خان اور ماشاءاللہ بہت امدہ پڑھنے والے بڑے دیرینہ ایر وائی کیو ٹی وی سے تعلق رکھنے والے سنا خان ڈاکٹر فہیم نیازی تشیف فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ہی کے آواز میں اور میں چاہتا ہوں حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا وہ کلام شامل کیا جائے تو ایک کیفیت ہو جائے گی اس محفل میں بسم اللہ اے چہرہ زبائے تو سبحان اللہ اے چہرہ زبائے تو اے چہرہ زبائے تو رشکے بھتاؤں نے آدھری اے چہرہ دے بھائے تو رشکے بھتاؤں نے آدھری ہر چند وصفت می کنم ہر چند وصفت می کنم در حسن زنبالہ تری ہر چند وصفت می کنم در حسن زنبالہ تری عالم ہما نغمائے تو خلقی خدا شہدائے تو اے نرگ سے رہنائے تو اے نرگ سے رہنائے تو آور درس میں دل بھری آفاق ہاں گردی دام محر بھتاؤں ورزی دام آفاق ہاں گردی دام آفاق ہاں گردی دام محر بھتاؤں ورزی دام بسیار خوبان دی دام لیکن تو چیزیں دی گری بسیار خوبان دی دام بسیار خوبان دی دام لیکن تو چیزیں دی گری اے چہرے زیباہ تو رش کے بھتاؤں نے آدھری خسرو غریبہ سو گدا افتادہ دل شہر شما خسرو غریبہ سو گدا خسرو غریبہ سو گدا افتادہ دل شہر شما باشد کے از بہر خدا باشد کے از بہر خدا سوئے غریبہ من گری باشد کے از بہر خدا باشد کے از بہر خدا سوئے غریبہ من گری اے چہرے دی بائے تو اے چہرے دی بائے تو رش کے بھتاؤں نے آدھری ہر چنج وصفت میکنم در حسن زنبالہ تھری کیا کہنے کیا کہنے اے زیباہ اے چہرے زیباہ تو رش کے بھتانے آدھری حضرت امیر خسرو عمداللہ تعالی نے جب بھی قلم اٹھایا کمال کیا آپ کے ہم جب کلاموں کو دیکھتے ہیں بطر خاص ناتوں کو یا غزلیات کو یا دیگر عارفانہ کلام جو آپ نے کہا اپنے مرشد کریم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تو اپنے کمالات پر آپ نظر آتے ہیں اسی لیے آپ کو توتیہ ہند کہا جاتا ہے اور توتیہ ہند کے لقب سے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے حضرت کیا فرمائیے گا حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی کے لیے یہ نشست سجائی گئی ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تاکہ ناظرین تک ان کی ولادت ان کا سلسلہ نصب ان کا خاندانی پس منظر اور ان کی سوانے کے حوالے سے کچھ معلومات بہم پہنچائی جائے کیا فرمائیے گا آپ کی ولادت کے حوالے سے سلسلہ نصب کے حوالے سے بھی اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مفتخر از وے بغلامی منم خادہ نظام مستو نظامی منم حضرت خادہ نظام الدین اولیاء محبِ الہی رحمہ اللہ کی کیا شان ہیں کیا کہنے ہیں جیسے حضرت کا لقب ہے نظام الدین ایسے ہی آپ ہمیں اس برے سکر پاک و ہند کے خطے میں دین کی آپ نے ایسی خدمت کی ہے ایسی خدمت کی ہے ایسی خدمت کی ہے کہ اقابِ رجللاع علماء اور اولیاء آپ کو نظام الدین نظام الدین نظام الدین کہہ کے پکارتے ہیں صدیان گودرگاہی آپ کا لکب ہی ہو گیا بلکہ یہ علم بالغلبہ ہو گیا علم بالغلبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل نام تو یہ نہیں ہے اصل نام تو کچھ اور ہے لیکن کوئی وصف ایسا ہے کہ وہ نام کی جگہ نام ہی کی طرح مشہور ہو گیا تو اسے ہماری ٹربنالوجی میں کہا جاتا ہے علم بالغلبہ تو آپ کا اصل نام نامی تو محمد ہے حضرت خواجہ محمد لیکن علم بلغلبہ کیا ہو گیا نظام الدین جب بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کو نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے یا محبوب الہی کہا جاتا ہے دونوں ہی آپ کے لئے علم بلغلبہ ہو گئے ہیں اور واقعی آپ کی صیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں بیوگرافی کو دیکھتے ہیں آپ کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں ریویو کرتے ہیں تو آپ ہمیں اسی طرح نظام الدین بھی نظر آتے ہیں محبوب الہی بھی نظر آتے ہیں تو حضرت کی جو ولادت باسعادت ہے وہ ایک کول کے مطابق 636 سنہ ہجریہ اور ایک کول کے مطابق 634 سنہ ہجریہ میں ہوئی ماہ سفر اس پر اتفاق ہے مورخین کا کہ ماہ سفر المدفر کا آخری چھار شمبہ تھا آخری بود تھی ماہ سفر کی سفر المدفر میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کے خاندانی پس مندر کی طرف آئیں بیک گراؤنڈ کی طرف آئیں فیملی ٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے نانا حضرت خواجہ عرب بخاری اور آپ کے دادا حضرت خواجہ علی بخاری یہ دونوں بزرگ جو ہے یہ بخارہ میں رہتے تھے اور دونوں کا آپس میں قریبی تعلق تھا بڑی گہری دوستی تھی بلکہ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپس میں بھائی تھے تعلق بہرحال بہت گہرا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے نسبی تعلق بھی ممکن ہے اگر ان مورخین کی بات درست لی جائے تو لیکن اس پر تو بارحال اتفاق ہے کہ تعلق بڑا گہرا تھا اور دوستی بہت تھی ان کے آپس میں دونوں بزرگوں کی چونکہ بخارہ میں منگولوں نے جب حملہ کیا تو منگولوں کے حملے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان وہاں سے مائگریٹ کرنا شروع ہوئے اور جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے برے سی پاکوین یہ خطہ یہ ان کے مقابلے میں نسبتاً اس خطے کے مقابلے میں پر امن تھا تو اس لیے زیادہ تر لوگ اس طرف مائگریٹ کرنے کو ہجرت کرنے کو ترجیح دیتے تھے تو حضرت کے داد اور نانا وہ دونوں بھی وہاں سے ہجرت کر کے بخارہ سے پہلے آئے لہور میں لیکن چونکہ لہور سردی علاقہ ہے سرد پر واقع ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا تو پھر وہ لہور سے آئے مغربی یوپی کا جو علاقہ ہے بدائیوں بدائیوں میں جو اس وقت بدائیوں مغربی یوپی کا صدر مقام تھا اور وہاں مسلمانوں کی آباد اتنی زیادہ تھی کہ اس وجہ سے بدائیوں کا لقب اس وقت پڑ گیا تھا قبط الاسلام اسلام کا قبط وہاں جو ہے حضرت کے داد اور نانا دونوں تشریف لائے پھر انہوں نے چاہا کہ یہ ان کی دوستی مزید گہری رشتے داری میں تفضیل ہو جائے تو اس لیے جو ہے حضرت خواجہ عرب بخاری رحمہ اللہ جو حضرت کے نانا ہیں ان کے ایک صاحب دادے تھے خواجہ عبداللہ اور دوسرا ان کی شہدادی تھی حضرت بی بی زولیخہ رحمہ اللہ جو حضرت نظام پاک کی والدہ ہیں وہ اور حضرت کے جو داد ہیں خواجہ علی ان کے صاحب دادے تھے حضرت کے خواجہ احمد تو حضرت کے خواجہ احمد حضرت بی بی زولیخہ رحمہ اللہ ان کا آپس میں نکاح ہوا ان سے حضرت کی ولادت با سعادت توی خواجہ نظام الدین اولیاء کی خواجہ احمد نے حضرت کا نام رکھا محمد خواجہ احمد نے خواجہ محمد نام رکھا اور یہ جو حضرت کی والدہ ہیں یہ اتنی پرہیزگار خاتون تھی کہ بعض لوگ ان کو رابع ایسر کہا کرتے تھے یعنی بہت زیادہ نیک پرہیزگار اور حضرت نے خود بھی ذکر فرما اس بات کا کہ میری والدہ کو بخائدہ خواب میں اشارے ہوتے تھے روحانی تو آپ ان کو اشارہ ہوتا تھا اور بعض مرخین نے تو یہاں تک لکھا بلکہ خود حضرت خادر نام الدین اولیاء مویلائی رحم اللہ کی طرف بھی یہ بات منصوب ہے کہ جب آپ کی ولادت باس سعادت ہونے والی تھی بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق آپ کی ولادت باس سعادت ہونے کے فوراں بعد اور بعض کے مطابق جب آپ کی ولادت ابھی ہونے والی تھی آپ والدہ کے بطن میں سے اس وقت آپ کی والدہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ان کو بشارت دی گئی کہ یہ جو بیٹا ہے تمہارا یہ بیٹا اس سے بڑا خلق خدا کو فیض پہنچے گا دین کی خدمت کرے گا لیکن آپ بیٹے اور شہر میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تو اس پر آپ کی والدہ نے آپ کے بقول اور تذکرہ نگاروں کے بقول کہ آپ کو اختیار کیا بیٹے کو اختیار کیا اور صبر کیا انہوں نے اور یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس خواب کے حضرت کے والد ماجد کا وصال ہو گیا حضرت نے یتیمی کی زندگی گداری لیکن وہ اس وقت تو یتیم تھے لیکن درے یتیم بن کر سامنے آئے یتیم عربی میں کہتے ہیں نرالہ یکتہ انوکہ یونیک تو درے یتیم کا معنی ہوتا ہے نرالہ موتی تو حضرت کی ابتدائی زندگی ہے وہ یتیمی مالی ہے لیکن آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے اس طرح کی کہ آپ درے یتیم بن کر چمکے ہیں آسمانِ ولایت پر بھی اور خلقِ خدا کو آپ نے بڑے کھلے دل سے اکشادہ مالی سے فیضیاب فرمایا سبحان اللہ اچھا ہم نبی کریم علیہ السلام سے لے کر ہم اولیاء امت میں بہت سے ایسے اولیاء کو دیکھیں گے تو ایک رزملنس بہت ملتا ہے اور ایک مماثلت بہت ملتی ہے کہ بچپن ہی میں والد یا والدہ کا ساہیہ سر سے اٹھ جانا یہ ایک یتیمی کا دور جیسے آپ نے فرمایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حوالے سے یہ ایک مماثلت بہت سے اولیاء میں ملتی ہے کہ صرف والدہ نے پرورش فرمائی اور پھر وہ ولی کامل بنے حضور غوث العظم کا حوالہ لے لے ہیں دیگر جو ہم بزرگوں کا پڑھتے ہیں تو اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی تربیت میں فرزندان نے اپنے ایسے نقوص چھوڑے ہیں کہ اب تک جن کے میں سمجھتا ہوں کہ نشانات موجود نظر آتے ہیں اور جن کو ہم یاد کرتے ہیں ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد لڑتے ہیں مجھو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے خصوصی پروڈرام تذکرہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے خراج تحسین ہے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چونکہ آپ کے عورس کے ایام ہیں یہ ماہ سفر المظفر کی ان تاریخوں میں آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اکرام وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کے لیے وقف کیا اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا فذکرونی حذکرکم کہ اگر ہم مصداقت دیکھیں تو ان ہستیوں کی زندگی نظر آتی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ نے ان کے ذکر کو عام کر دیا آج سیکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی ایئر وائی کیو ٹی وی پر آپ ان کی سوانے کے حوالے سے یہ پروڈرام دیکھ رہے ہیں اور یہ پروڈرام کیا ہے بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں ایک خراج عقیدت و محبت ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے ہم نے آپ کی ولادت کے حوالے سے سنا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ولادت ہوئی کہاں اور اہدے طفلی جو ہے آپ کا ہر ولی کا ایک بڑی زندگی کا ایک اہم گوشہ ہوتا ہے اہدے طفلی وہ کس انداز کا تھا والدہ کی جو تربیت تھی وہ کس انداز کی تھی جس نے محبوب الہی بنا دیا جس نے آپ کو نظام الدین اولیہ بنا دیا کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد شکریہ رئیس بھائی حضور خواجہ نظام الدین اولیہ پاک محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اگر اجداد کا ہم معاملہ دیکھیں اور جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ عرب سے بخارہ پھر غزنی پھر لاہور اور پھر بدائیون اب تشریف لائے آپ کے والد ماجد کو اس زمانے میں ہم دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو جتنی بھی فضیلت اور فوقیت کی جو وجوہات ہوتی ہیں جو میارات ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہر فضیلت کا جو میار اور جو ایک برطری کی جو ایک وجہ معاشر میں پائی جاتی ہے وہ ساری چیزیں حضور خواجہ نظام الدین اولیہ پاک کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی حضور نصب کے حساب سے آپ دیکھیں تو آپ نجیب الطرفین سید ہیں والدہ بھی سیدہ ہیں والد بھی سید ہیں اور پھر آپ کے والد گرامی کو اگر کردار کے لحاظ سے دیکھیں خاندانی عزت و شرافت کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ مادرزاد ولیہ تھی ہیں بے شک یعنی آپ انتہائی عبادت گزار اللہ رب العالمین کی صالحہ بندی تھی اور آپ کے والد ماجد کا بھی یہ معاملہ جس طرح آپ کے دادہ اور نانا کا کہ وہ انتہائی عبادت گزار تھے اور اپنے زمانے کے مطبط ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا اسی طرح آپ کے والد گرامی تو صرف علم و فضل میں نہیں اور عبادت میں یا حسب و نصب کے لحاظ سے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے آپ کو فضیلت اور فوقیت اتا فرمائے اور جب آپ یہاں بدائیون تشریف لائے تو بدائیون کی پہلی جو جامعہ مسجد تھی اس میں آپ کو امام مقرر کیا گیا یعنی آپ کو دینی علوم سے بھی اللہ رب العالمین نے فیضیافتہ آپ کو فرمایا اور پھر آپ کو اس زمانے میں بدائیون کا قاضی مقرر کیا گیا یعنی اگر علم و فضل کے لحاظ سے بھی دیکھے عبادت تو یہ اللہ کے ولی ہیں اور خاندانی حسب و نصب میں آپ کا کوئی ہمپلہ نہیں ہے اور دنیاوی مناسب کے لحاظ سے اگر دیکھیں ازازات کے حوالے سے تو آپ اس زمانے میں جسٹس ہیں جج ہیں اور بدائیون میں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ آپ قضاء کے منصب پر فائز ہیں اور وہ فیصلے فرماتے ہیں تو آپ کی ولادت با سعادت بدائیون میں ہوئی پھر بچپن سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو تحصیل علم دین کا ایک شغف اور خلوت نشینی اللہ رب العالمین کا خوف اللہ کی یاد میں آپ حفظ قرآن حفظ قرآن کا اگر معاملہ دیکھیں تو بچپن میں یعنی اگر آپ کے تعلیمی جو سفر ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو صرف سولہ سال کی عمر میں آپ نے سارے علوم اکلیہ اور نکلیہ آپ نے اس کی تحصیل فرما دیتی اور پورا قرآن کریم اگر ہم سلسلہ چست کے اولیاء کاملین کی اگر صیرت و شخصیت کو ہم دیکھیں تو حضور خواجہ موئین الدین بچپن میں حفظ فرماتے یعنی اہلاللہ کا قرآن سے جو تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو تعلق ہے کہ ان کی پوری زندگی بچپن سے لے کر آخری عمر تک قرآن کے مطابق ہوتی ہے قرآن سے جڑ کر رہتے ہیں اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں یعنی اہلاللہ کی ہم نشانی اگر دیکھیں تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثیر حدیث ہے اور اولیہ کا ایک جو کردار اگر ہم دیکھیں شخصیات کو دیکھیں تو کوئی بھی اللہ کا ولی وہ علم سے یا قرآن سے نابلد نہیں ہوتا قرآن سے نواقف نہیں ہوتا بلکہ علوم کو حاصل کرنے کا سب سے بنیادی جو چیز ہے اور سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی پہلے ناظرہ کی تحصیل کی جائے تکمیل کی جائے اور پھر قرآن کریم کی تحفیز کی جائے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ پاک نے بچپن میں ہی قرآن کریم کی تکمیل فرمائی اور آپ کی ولادت باسعادت کی حوالے سے ایک انتہائی عجیب جو صیرت نگاروں نے ایک واقعہ ایک جو تسلسل وہ اس کے لکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت بدھ کو ہے پھر آپ پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بیعت بدھ کو ہے پھر پیرو مرشد کی بارگاہ سے آپ کو جو خلافت اتا فرمائی جاتی ہے وہ بدھ کو اور آپ کے خلیفہ خاص آپ کے منظور نظر حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی آپ کی جو وسال کا دن ہے آپ کی وفات کا دن ہے وہ بھی بدھ کا دن ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار فضیلت اتا فرمائی بچپن سے ہی ایک جو خاندانی عصب و نصب تھا اور شرافت تھی عزت کا جو معاملہ تھا اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے اس کو آگے جاری فرمائے اور پوری خلق خدا کو لاکھوں کروڑوں افراد کو آپ کے ذریعے فیض فرمائے کیا کہنے سبحان اللہ اچھا ہم نے جب مفتی صاحب نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ سید محمد ہے جو تاریخی کتب میں آپ کی سوانے کے حوالے سے ملتا ہے لیکن آپ نظام الدین کے نام سے اور محبوب الہی کے نام سے لقب سے بہت معروف ہوئے اور مقبول ہوئے اس کی وجہ تصمیعہ اگر ہم جان لے اس مرلے پر تو بہت اچھا ہو کیا وجہ تصمیعہ اس کی نظام پاک کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ تو ہے محمد اچھا محمد جو ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے اور مسلمانوں میں شروع سے یہ شعار چلا رہا ہے کہ وہ حضور جان عالم علیہ السلام سے محبت کی بنا پر حضور کے نام نامی سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے نام وہ محمد رکھتے ہیں محمد بھی رکھتے ہیں احمد بھی رکھتے ہیں جیسے حضرت کے والد کا نام وہ بھی حضور کے نام نامی پر ہے حضور کا ایک نام ہے احمد ایک نام ہے محمد صفاتی نام تو حضور کے بہت سارے ہیں لیکن جو حضور کے ذاتی نام ہے وہ دو شمار ہوتی ہیں ایک جو ہے وہ احمد اور ایک محمد اور پچھلی کتاب میں احمد کا دیکھر بھی ملتا ہے خود قرآن مجید فرقان امید میں بھی دونوں نام موجود ہیں احمد بھی موجود ہے محمد بھی موجود ہے تو آپ کے والد ماجد کا نام وہ احمد اور آپ کا نام محمد یعنی حضور کے دونوں ناموں کی برکت جمع ہوئی آپ کے والد میں اسم احمد کی اور آپ میں اسم محمد کی یہ ایک بات اور دوسری بات محمد کا معنی محمد کا معنی ہوتا ہے بار بار بکسرت تعریف کیا گیا تو حضور جانہ عالم علیہ السلام کی برکت سے حضور کی توجہ سے حضور کی انایت سے یہ جو نام محمد کا معنی اور مفہوم ہے یہ بھی ہمیں حد خاجر ادام پاک میں نظر آتا ہے یہ جو ناموں کی مناسبت کے بارے میں قائدہ بیان ہوتا ہے کے نام آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں تو جو آپ کا نام نامی ہے اسم تو ایک اسم ہوتا ہے اسم بے مسمع اور ایک ہوتا ہے اسم با مسمع اسم با مسمع کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے اس آدمی کے اندر اسی چیز کی جھلک موجود ہے وہ مانا اور مفہوم پایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اسم با مسمع تو خاجر ادام پاک کی تعریف بار بار ہوتی ہے بکسرت ہوتی ہے صدیہ گزر گئی ہیں آج بھی ہم بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کا چرچہ کر رہے ہیں عرب و عجم میں ان کا چرچہ ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ نام آپ کا جو نام مبارک محمد اسم با مسمع تو مانا اور مفہوم بھی پایا جا رہا ہے اب آجائے اس بات کی طرف کہ جو آپ کے دو لقب بہت زیادہ مشہور ہوئے ایک ندام الدین اور دوسرا محوی الہی جب وجہ تصمیہ بھی بتا دوں ہمارے جو وہ ناظرین کے جو زیادہ اردو نہیں سمجھتے تھوڑی ہلکی جن کا سٹینڈرڈ زیادہ نہیں ہے تو تصمیہ نام کو کہتے ہیں وجہ تو پتہ یہ ریزن وجہ تصمیہ یعنی اس نام کی وجہ لقب کی وجہ کیا ہے اس لقب کی ریزن یہ ہے ویسے تو بہت ساری وجہیں بیان کی جاتی ہیں لیکن جو سب سے معتبر کتاب اس حوالے سے موجود ہے نفائس الانفاس نفائس الانفاس میں جس کی وجہ بیان کی گئی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ حد خاج نظام پاک ایک مرتبہ بدائیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں تو باہر سے ایک بندہ آیا اس نے آکے آواز دی کہ مولانا نظام الدین تو حد خاج نظام پاک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا تو نام نہیں ہے نظام الدین نام میرا محمد ہے اور میرے گھر میں اور کوئی نظام الدین نام کا بندہ بھی نہیں ہے اور یہ بندہ آکے بار بار پکار رہا ہے مولانا نظام الدین تو کہتے ہیں میں باہر نکلا کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو اب میں جس کسی سے بھی باہر ملیوں تو مجھے ہر بندہ ہی نظام الدین کہہ کے پکار رہا تو یہاں سے آپ کا یہ نام پڑ گیا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو کہ وہ لوگوں کی زبان پر جاری کر دیا گیا اس وقت کہ جب ابھی آپ بدائیوں میں تھے ابھی آپ دہلی کی طرف نہیں ہے ابھی آپ کا جو روحانی مقام اور مرتبہ ہے وہ لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ واضح نہیں ہوا تھا ظاہر نہیں ہوا تھا ابھی وہ الیبریٹ نہیں ہوا تھا ابھی آپ کا صرف علمی پایا یہ سامنے آیا تھا روحانی پایا تو لوگوں کے سامنے بہت بھاد میں ظاہر ہوا لیکن اس کے باوجود یہ نام پڑ گیا آپ کا نظام الدین اور واقعی یہ ایسا نام پڑا یہ اللہ کی طرف سے ایسی آپ پہ نائت ہوئی کہ ہم آپ کو جب دیکھتے ہیں تو واقعی آپ کی زندگی ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں دین کا نظام ہی نظر آتا ہے آپ کی ساری زندگی ہمیں دین کا نظام بیان کرتی نظر آتی ہے دین کے نظام کے گرد گھومتی نظر آتی ہے اور اسی لئے آگے آپ کے جو پروانے ہیں جو آپ کے جانسار ہیں وہ بھی ایسی دین کی اسی طرح خدمت کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے بھی کتنے لوگوں کو اللہ سے جوڑا اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیا کفار کو مسلمان کیا فسا کو فجار کو نیک پرہیزگار بنا دیا بعضوں کو ولایت کے راستے پر لگا دیا بعضوں کو واصل باللہ کر دیا خود بھی کیا اور پیچھے پورے سلسلے کی جو بنیاد رکھی آپ کے آگے خلفاء تلامیزہ وہ سار آپ کا فیض ایک جاری و نظام دین اب محبوب الہی بھی ایسے ہی کہ لوگ چونکہ محبوب الہی کا مانا ہے وہ بندہ جو اللہ کا اور جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو بحکم حدیث جو ہے وہ ندا دی جاتی ہے فرشتے ندا کرتے ہیں پھر زمین میں اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے تو خواج نظام پاک کے لئے بھی قبولیت رکھ دی گئی اور ان کے اس نام کے لئے بھی قبولیت رکھ دی گئی کہ آج تک صدیوں گزر گئیں نرام الدین بھی کہا جاتا ہے محب الہی بھی کہا جاتا ہے ایک لفظ اولیاء کے بارے میں ایک اشکال ہے وہ میں درد کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء تو ولی کی جمع ہے تو ہونا چاہیے تھا نظام الدین ولی یا ولی نظام الدین یہ نظام الدین اولیاء کیا ماجرہ ہے بعض لوگ اس پر اشکال بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے نظام الدین تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت کا جب لقب پہلے تھا نظام الدین بعد میں پھر اس لقب میں لوگوں نے اپنی طرف سے اور بھی علقاء لگنا شروع کیا لوگوں نے کیا کہ نظام الملا و الدین والاولیاء تو اب اصل میں یہ تھا نظام الولیاء تو آہستہ آہستہ کہ اختصار کے پیش نظر لوگوں نے آگے حق بھی حصف کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اور وہ نظام بھی آگے سے ڈیلیٹ کر دیا تو نظام الدین اولیاء رہ گیا وہ جز بن گیا اس کا ورنہ اصل میں تھا نظام الحق و الدین والاولیاء اور بعض کہتے تھے نظام الملا و الدین اور بعض کہتے تھے نظام الولیاء اولیاء کا نظام جیسے دین کی طرح نسبت ہے ایسی اولیاء کی طرح بیتری تو اختصار کے پیش نظر جو ہے وہ اولیاء جز بن گیا نظام الولیاء ہو گیا بہت امدہ بہت امدہ نظام الدین محبوب الہی وجہ تسمیہ نام کی وجہ کیا تھی وہ آپ نے سن لی اور بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے اس کو بالکل آپ کے لیے اور ہمارے لیے واضح فرما دیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے نام سید محمد کی بجائے نظام الدین یا محبوب الہی کے نام سے بہت مقبول اور معروف ہے اور آج بھی آپ کا نام اور ہم یہ دیکھتے ہیں سلسلہ چشت میں یہ جو برانچ ہے نظامی سلسلے کی یہ بہت بڑی برانچ ہے اور اس میں بڑے بڑے سکولرز نظر آتے ہیں بڑے بڑے محقق نظر آتے ہیں بڑے بڑے علماء نظر آتے ہیں بڑے بڑے شہرہ نظر آتے ہیں وجہ یہ یہ کہ اس میں ایک لٹریری سلسلہ اب یہ ساتھ میں نظام الدین علیہ محبوب الہی کا جو سلسلہ ہے چونکہ آپ کے افکار اور آپ کی کتاب کے حوالے سے جتنے لوگوں نے پڑا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بڑی فکر انگیز گفتگو فرمائیے آپ نے اور اس کے اندر بڑے خوبصورت اقوال آپ کے موجود نظر آتے ہیں اسی ویسے آپ کے سلسلے میں بہت ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو مفکر ہیں محقق ہیں اور بڑے شورہ نظر آتے ہیں ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے تذکرہ ہے نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ ہم تو محبوب الہی مو سے ہمارے نکلتا ہے چونکہ جب نظام الدین علیہ کا نام آ جاتا ہے تو محبوب الہی کہتے ہیں رحمت اللہ آپ کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور تذکرہ واقعہ تذکرہ کے طور پر کیا جا رہا ہے آپ کی بائیوگریفی آپ کا جو آپ کے سوانی سوانی ہی خاکہ ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے بہت اچھا انداز اور اپنی متعلقی روشنی میں ہمارے علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو تربیت ہے وہ اس کے مراحل کو بھی کچھ فرمائیے گا پھر آپ کے مرشد کریم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کی شناس آئی آپ کا تعرف کی سنداز میں ہوتا ہے کیسے ہوا یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو ہمارے نظرین بھی جس کا جواب سننا چاہتے ہوں گے کیا فرمائیے گا اس پر ہم اہل اللہ کی اگر صیرت و کردار کا جائزہ لیں تو علم سے جو تعلق ہے وہ تمام اولیاء کاملین کے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تحصیل علوم دینیہ کے لیے بھی کوشش کرتے نظر آتے ہیں اور پھر اپنی خانقائی نظام میں وہ علوم کی ترویج و اشاعت کا بھی سلسلہ بقاعدہ پابندی کے ساتھ کیا جاتے ہیں حضور خواجہ نظام پاک کی اگر صیرت کا جائزہ لیں تو بچپن سے جس طرح پہلے کلام ہوا کہ حفظ قرآن آپ نے مکمل فرمایا پھر اپنے زمانے میں جو بدائیون میں فقہ کے ایک مشہور امام اور ایک مشہور شخصیت تھے حضرت علاہ الدین اصولی رحمت اللہ تعالی تو آپ نے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تحصیل علم فقہ حاصل کی اور پھر اس کے بعد جب تقریباً سولہ سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم اقلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل کی پھر اسی طرح دہلی میں جب آپ تشریف لائے تو شمس الدین خوارزمی علی رحمہ یہ اس زمانے میں استاس الاسادزہ ان کو کہا جاتا تھا اور بڑی بلند پایا شخصیت تھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے تحصیل علم دینی حاصل کی اور آپ کا جو مطالعے کے لیے خاص حجرہ خاص تھا اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب مجلس برخواست ہوتی تو آپ وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں مطالعہ فرماتے اور کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی حضور خواجہ نظام پاک کی جو ذہانت تھی اور علم کے لیے جو آپ کا ایک طلب اور تڑپ کا جو معاملہ تھا وہ انہوں نے جب محسوس فرمایا تو آپ حجرہ خاص میں بھی آپ کو بلا کر آپ کی تربیت فرماتے آپ کو تعلیم دیتے اور جتنے بھی آپ کے عشقالات اور سوالات ہوتے وہ اس کا جواب اتا فرماتے تو آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر آپ نے علوم دینی حاصل کیا اور یہ آپ کی مجلس میں چونکہ علوم پر بحث ہوتی مختلف مسائل کو ڈسکس کیا جاتا تو آپ ہمیشہ جب بھی بحث کی جاتی تو حضور خواجہ نظام پاک تمام جو اہل مجلس تھے ان پر آپ کی فوقیت اور بڑھتری ہوتی ہے تو اس لیے مجلس میں آپ کا نام مشہور تھا کہ نظام الدین یہ بحاث ہے کہ آپ بحث فرمانے والے ہیں اور بحث میں آپ کو کوئی ثانی نہیں ہے یعنی کسی بھی مسئلے سے متعلق اگر وہ کلام کرنا ہو تو مجلس پوری مجلس میں حالانکہ آپ سے سینئر وہاں موجود ہیں اور آپ سے پرانے کئی طلبہ موجود ہیں کہ جو ایک ارسہ دراز سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ ذہانت و فتانت ادا فرمائے اور پھر آپ کا ایک اور جو خاصہ ہے کہ اس زمانے میں محدث کمال الدین زاہد جو صاحب ادایہ کے شاگر تھے ان سے آپ نے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تحصیل علم تحصیل علوم کیا اور ان سے فقہ اور دیگر فلسفہ اور دیگر اس طرح کے علوم کو اپنا حاصل گیا تو شروع سے لے کر آپ کا علوم دینیہ کی جو تحصیل کا ایک شوک و زوگ تھا اور پھر جب حضور بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حوالے سے آپ کو جب خبر ملی اور پھر حضور بابا صاحب سے ملاقات سے پہلے آپ کے جو بھائی تھے حضرت خواجہ نجیب الدین متوقع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بھی آپ کی شناسائی تھی اور پھر ان سے حضور بابا صاحب کے بارے میں جب آپ بار بار سنتے تو ایک دل میں تشنگی تھی اور دل میں ایک چاہت تھی اشتیار تھا کہ وہ جائیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روحانی فیض بھی حاصل کریں علوم کی بھی تحصیل ہو یعنی حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جب نظام الدین علیہ حاضر ہو رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تو حضور خواجہ صاحب تو نظام پاک یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات کریں آپ کی زیارت کریں لیکن وہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ جب پہلی ملاقات ہوئی تو آپ نے ایک شعر ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے آتش فراقت دلہا کباب گردہ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب گردہ یعنی آپ آپ نے ان کو ظاہر کیا کہ تمہاری جو اشتیاق تھا تمہارا جو ایک طلب تھی تمہارا انتظار تھا اس میں ایک عرصہ دراز سے وہ یہ کیفیت ہے کہ انتظار وہ کیا جاتا ہے اور پھر یہاں پہنچ کر بھی حضور خواجہ نظام پاک نے تحصیل علم دینیا جو اہلاللہ کا ایک معاملہ ہے کہ سالکین کو اس طور پر بھی ان کی تربیت فرمائی جاتی ہے تو وارف المعارف آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے اس کا علم حاصل کیا اور پھر حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں آپ کے لیے خاص اعزاز اور خاص اعتمام کیا جاتا ہے جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو حکم کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے چارپائی بچھانی ہے اب رات کو جب آرام فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے یہ مناسب خیال نہیں کیا کہ سارے طلبہ جو پرانے ہیں اور ایک عرصہ ادراز سے حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ بستر کے بغیر ٹھنڈے فرش پر سوتے رہے اور میں چارپائی پر سوتا رہا ہوں تو آپ نے اس سے استناب کیا کہ میں ان سب کو چھوڑ گر میں چارپائی پر نہیں سوں گا تو آپ کو حکم فرمایا گیا کہ کیا تم نے اپنی مرضی کرنی ہے یا حضور بابا فرید کی طرف سے جو حکم آیا ہے یعنی تمہارے لیے خاص اعتمام کرنے کے لیے ایک عزاز اور ایک اعتمام و انسرام کرنے کے لیے تعقید فرمائی گئی ہے تو ہم شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تحصیل علوم دینیہ کا معاملہ ہو یا روحانی آپ کے مراتب کو بلندی پر پوچھانا ہو آپ کو اللہ رب العالمین نے انتہائی حضور بابا صاحب کی بھی جو فیض کا ایک سلسلہ تھا صحبت کا ایک سلسلہ تھا وہ بھی عطا فرمایا اور علوم دینیہ کی تحصیل کے ساتھ آپ نے جب اپنا خانقائی نظام کا آغاز فرمایا تو اس میں بھی پابندی کے ساتھ یعنی آج کا جو خانقائی نظام ہے اس میں یہ ایک اصول اپنانا چاہیے اور ایک مشعل راہ حضور خواجہ نظام پاک کا یہ عمل ہے کہ جب تک خانقائی نظام میں تعلیم و تربیت اور قرآن کریم کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے احادیث کی جو تعلیم اور فقہ کی تعلیم کا سلسلہ ہے وہ جب تک خانقائی نظام میں جاری نہیں کیا جاتا وہ اس کی بنیاد میں یہ چیز شامل نہیں کی جاتی تو تب تک وہ اس کی درستگی یہ ممکن نہیں ہے اور سالکین کی جو اصل ہدایت ہے اصل ان کی رہنمائی ہے وہ اس کے بغیر ناممکن ہے بہت امدہ آپ نے بات اشارت فرمائی اور علم اقبال نے فرمایا کہ شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بینقاب فقر جنید و بایزید اب فقر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا فقر تو فقر اختیاری ہے چونکہ سارے جہانوں کی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس پر تصرف عطا فرمایا اچھا اہل اللہ کی زندگیوں کا بھی اگر ہم احوال پڑھیں بڑی معذرت کے ساتھ ہم آج کے مشایخ کو دیکھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اس دور کے مشایخ اس دور کے مشایخ نے جو مجاہدات کیے جو ریاضتیں کیے اور جس طرح اللہ کو رازی کرنے کے لیے اپنے نفس پر جبر کیا یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لئے اس میں میسج موجود ہے کیا فرمایے گا حضرت آپ کی زندگی کے ایسے بھی لمحات ہیں آپ کے ہم بچپن کا ذکر پڑتے ہیں تو آپ کیاں فاقع ہوا کرتے تھے والدہ کہتے ہیں کہ نظام بابا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اللہ اکبر اس کے حوالے سے کیا فرمایے گا والدہ کا مزاج اور رتبہ ایسا پھر بیٹا نظام الدین ہے اور ان کی تربیت اس ماحول میں ہو رہی ہے کیا فرمایے گا رنگ لائے گی ہماری فاقع مستی ایک دن اور واقعی حقیقت میں یہاں رنگ لے کر آئی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نظام پاک راہیم اللہ محبوب الہی راہیم اللہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں حضرت بی بی زلیخہ راہیم اللہ وہ چونکہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی نیک بندی تھی ولیہ تھی سالحہ تھی اور بچے کی درسگاہ تربیتگاہ سب سے پہلی بچے کی ماں ہوتی ہے ماں کی جو گودھ ہے وہ سب سے پہلی درسگاہ شمار ہوتی ہے حضرت نظام پاک محبوب الہی راہیم اللہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ بھی ولیہ ہیں تو اپنے بچے کی تربیت بھی اسی انداز پر کر رہی ہیں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جو ہے بھوک جو ہے یہ بھوک جو ہے اس کا کتنا فائدہ ہے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی روحانی فوائد کی پیشن اظر صوفیہ صافیہ جو ہے اس جو کو بھوک کو تجویز کرتے ہیں اول تو بندہ روزہ رکھے اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو چلیں کچھ فاقہ کر لے کہ یہ جو فاقہ کرنا ہے یا روزہ رکھنا ہے فاسٹنگ ہے یہ انسان کی نفسانی خواہشوں کو کمزور کرتی ہے اور خود حدیثیوں مارک میں بھی اس کی تعلیم آئی ہے اس کی تلقین موجود ہے تو ایک تو تربیت یہ ہو رہی ہے یہ بھوک کی اہمیت جتائی جائے بیٹے کو ابھی سے کہ اس نے آگے چل کے جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ نظام بننا ہے نظام بننا ہے نظام و دین بننا ہے دین کا نظام چلانا ہے تو تربیت آگے یہ مربی بننا ہے ابھی ان کی تربیت ہو رہی ہے آگے یہ مربی بنیں گے یہ تربیت کریں گے تو ابھی سے تربیت ہو رہی ہے ایک تو یہ جو صوفیانہ جو اسباق ہے ان میں سے ایک سبق کی تربیت ہو گئی دوسرا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جا رہا ہے کبھی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی ایسا ہو تو ہم اللہ کے مہمان ہیں کیا تصور کرنا ہے ہم اللہ کے مہمان ہیں جب یہ تصور کریں گے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں تو پھر خلق خدا کے سامنے دست سوال دراز نہیں کریں گے یعنی یہ تربیت بھی ہے کہ خلق خدا کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا ہاتھ نہیں پھیلانا سوال جو بھی کرنا ہے وہ اللہ سے کرنا ہے اور رضا بالقضا بھی یعنی اس ایک جملے کے اندر اس ایک طرز عمل کے اندر کتنے میسیجز آگئے جو کا بھوک کا فاقہ مستی کا آگیا روزے کا آگیا رضا بالقضا کا آگیا اللہ کی یاد کا آگیا اللہ کے ذکر کا آگیا اور اسی کی جو سارے سمرات ہیں وہ آگئے ہمیں ساری زندگی میں خالد ادام پاک کی نظر آتے ہیں رحمہ اللہ اللہ ان کے طرح جات بھی بلند فرمائے ان کی والدہ کے طرح جات بھی بلند فرمائے ان کے والد کے طرح جات بھی بلند فرمائے ہمیں ان سارے بزرگوں کا فیض عطا فرمائے میں بہت شکریہ دا کروں گا مفسد صاحب آپ تشریف اللہ ہے بہت عمدہ کلام فرمائے ماشاء اللہ آپ نے مفسد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ بھائی فاہیم نیازی آپ آخر میں منقبت پیش کریں گے آپ کی آہمد کا بہت شکریہ ناظرین محترم نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسی ہستیاں ایسے نہیں ہستیاں بن گئی ہیں ان کے پیچھے محنتیں ہیں ان کے بزرگوں کی ان کے پیچھے محنتیں ہیں ان کے والدین کی ان کی ریاضتیں ہیں مجاہدات ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں ہیں جو پیش کی انہوں نے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں ہیں وہ ریاضتیں ہیں جنہوں نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا اور لوگوں میں ممیز و ممتاز کر دیا رہتی دنیا تک جب تک دنیا رہے گی اللہ والوں کا ذکر اسی طرح جاری رہے گا ان کے فضائل و منعقب پیش کیے جاتے رہیں گے ان سے فیض و برکات حاصل کیے جاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے آخر میں منقبت پیش کریں گے جناب فہیم نیازی صاحب اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان محمد رئیس آمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ گنج شکر کا لار نجام آج دولہ بنو ہے گنج شکر کا لار نجام آج دولہ بنو ہے آئی ملل کی رات نجام آج دولہ بنو ہے آئی ملل کی رات نجام آج دولہ بنو ہے جس کا پی سنگ بیتے ساون اس برہن کی رین سوہاگن آئی ملل کی رات نجام آج دولہ بنو ہے گنج شکر کا لار توری سورت کے بنو ہے نجام آج دولہ بنو ہے توری سورت کے بنو ہے نجام آج دولہ بنو ہے نجام آج دولہ بنو ہے توری سورت کے بنو ہے صدقہ بابا گنج شکر کا گنج شکر کا رکھ لے لاج ہماری نیجاں پییاں رکھ لے لاج ہماری نیجاں توری سورت کے بنو ہے کتب فرید مل لائے براتی کتب فرید مل لائے براتی کتب فرید مل لائے براتی توری سورت میں واری توری سورت بلہار توری سورت کے بنو ہے صدقہ بابا گل جے شکر کا صدقہ بابا گل جے شکر کا رکھ لے لاج ہماری نیجاں بیاں رکھ لے لاج ہماری نیجاں توری سورت ایسی رنگ دے رنگ نہیں چھوٹے ایسی رنگ دے رنگ نہیں چھوٹے ایسی رنگ دے رنگ نہیں چھوٹے دو بیا چاہے دھوے ساری عمریان توری سورت میں واری توری سورت بلہاری توری سورت کے بلہاری نیجاں توری سورت میں واری توری سورت کے بلہار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبیہ و بارک وسلم سورت سیدنا واری